فرض کیجئے ہمیں دو ٹو بائی ٹو کے میٹرسز دیئے گئے ہیں جنہیں آپ اس میں ضرب دینا ہے اس ویڈیو کے اختتام تک آپ پر دو باتیں واضح ہو جائیں گے نمبر ایک اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے میٹرکس ملٹیپلیکیشن یعنی میٹرسز کو ضرب دینے کے کئی طریقے ہو سکتے تھے مگر ریاضی دانوں نے یہ طریقہ منتخب کیا یا یوں کہیے کہ یہ طریقہ سب سے کارامت ثابت ہوا کیونکہ اس طریقے کے ذریعے ویکٹرز جیومیٹری لینئر آلجبرہ وغیرہ سب سمجھ میں آسکے بلکہ جب پائنچے چڑھا کر گہرائی میں اترا گیا تو اس کی مدد سے ہم ڈوبنے سے بچ گئے تو جو طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا یہ طریقہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور پوری دنیا اسی کی پیروی کرتی ہے اسی کو اپلائی کرتی ہے اسی کو استعمال کرتی ہے لہٰذا ہمیں بھی یہی استعمال کرنا ہوگا نمبر دو جیسے ہم اے پلس بی ضرب سی پلس ڈی کے لیے اے کو سی اور ڈی سے اور پھر بی کو سی اور ڈی سے ضرب دیتے تھے اور پھر انہیں جمع کرتے تھے ویسے ہی یہاں بھی ہر میٹرکس کے تمام ایلیمنٹس یا اناثر کو ایک دوسرے سے ضرب دینا ضروری ہے مگر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میٹرکس کے اناثر الگ الگ ہیں اس میں بھی ہے ظاہر ہے اور ان کے بیچ میں کوئی عمل یا آپریشن مثال کے طور پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اور اگر ہم مقابل اناثر کو آپس میں ضرب دیں یعنی دو کو منفی ایک سے ضرب دے دیا منفی دو کو چار سے ضرب دے دیا پانچ کو ساتھ سے ضرب دے دیا اور تین کو منفی چھے سے ضرب دے دیا تو بات نہیں بنتی کیونکہ اس طرح پہلا انصر دوسرے تیسرے اور چوتھے انصر سے ضرب دینا رہ جاتا ہے اور ظاہر ہے یہی مسئلہ باقی تمام اناثر کے ساتھ بھی رہتا ہے اور پھر اگر ہم ہر انصر کو ایک دوسرے سے ضرب دیں یعنی دو کو ان چاروں سے ضرب دیا منفی دو کو ان چاروں سے ضرب دیا پھر پانچ کو ان چاروں سے ضرب دیا اور پھر تین کو ان چاروں سے ضرب دیا اگر اس طرح کریں گے تو ہمارے پاس سولہ اناثر بنیں گے یعنی ہمارے جواب میں چار گناہ زیادہ اناثر ہوں گے جو کہ ناممکن ہونا تو دور کی بات باقاعدہ بے وقوفی ثابت ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دو کلو چاول اور ایک کلو گوشت سے دس کلو بریانی بنائی جا سکے البتہ شکیل بریانی والا دو کلو چاول اور ایک کلو گوشت سے آدھا پاو کھچڑی ضرور بنا دیتا ہے ڈنڈیاں مارتا ہے یہ تو باہرحال اس مسئلے کا حل ریاضی دانوں نے ویکٹرز کے ڈاٹ پرودکٹس کے ذریعے سے نکالا جس کا ذکر ہم ویکٹرز میں تفصیل سے کریں گے اصول یہ ہے کہ اگر دو میٹرسز کو آپس میں ضرب دیا جائے اور دوسرے میٹرکس کی روز برابر ہونی چاہیے یعنی اگر ان کے آرڈرز کو آمنے سامنے لکھا جائے تو یہ دونوں برابر ہونی چاہیے اور جو ہمارا جواب آرہا ہے یا آنسر آرہا ہے اس کا آرڈر یہ ہونا چاہیے یعنی اگر اس کا میں ایک جنرل فارمیلا بنانے کی کوشش کروں تو یہ جو آپ کا پہلا میٹرکس ہے جس کا آرڈر یہ رہا اس کو میں کہتا ہوں آر ون یعنی پہلے کی روز اور سی ون یعنی پہلے کے کولم اور یہ جو پیلا والا ہے اس کو میں کہتا ہوں اگر آر ٹو بائی سی ٹو تو پہلی شرط یہ ہے کہ سی ون آر ٹو کے برابر ہو جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا جو آنسر ہے یا جو آپ کا جواب ہے اس کا آرڈر آر ون ضرب سی ٹو ہو یعنی پہلے کے روز بائی دوسرے کے کولم اب اس سوال میں ہماری زندگی آسان ہے یہاں دو بائی دو کے میٹرکسز ہیں جن میں روز اور کولمز ہر طریقہ سے برابر ہیں تو یعنی پہلی شرط یہ ہو گئی کہ یہ برابر ہوں اور جو ہمارا نتیجہ آئے گا وہ ایک دو بائی دو کا میٹرکس بنے گا آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم پائنچے چڑھا کر گہرائی میں اتریں گے اور دوسری مثالوں کی ذریعے مختلف آرڈرز پہ بھی نظر ڈالیں گے سوال کی جانب بڑھتے ہیں روز اور کولمز کی برابری اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے میٹرکس کی رو کو دوسرے میٹرکس کے کولمز سے ضرب دیں گے دوسرے میٹرکس کے کولمز سے ضرب دے کر جمع کریں گے اور پہلے خانے میں درج کریں گے کر کے دکھاتے ہیں یہ ہٹایا اے ایتھلایا تو جانب یہ بنتا ہے دو ضرب منفی ایک جمع منفی دو ضرب سات منفی دو ضرب سات اور پھر یہی حمل ہم دوسرے میٹرکس کے دوسرے کولمز کے ساتھ دہرائیں گے یعنی یہ بنے گا دو ضرب چار جمع منفی دو ضرب منفی چھے اور یوں ہمارے جوابی میٹرکس کا دوسرا خانہ پور ہو گیا تیسرے خانے کے لیے ہم پہلے میٹرکس کی دوسری رو کی طرف آئیں گے جو کہہ پانچ اور تین اور اب اسے پہلے میٹرکس کے پہلے کولمز سے ضرب دیں گے اور یہی عمل ہم ایک بار پھر دھرائیں گے میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو روک کر یہ اپنے دست مبارک سے کرنے کی کوشش کیجئے اور جیسا کہ آپ بقلم خود کر ہی چکے ہوں گے پہلے میٹرکس کی دوسری رو کو دوسرے میٹرکس کے پہلے کولمز سے ضرب دیں گے یعنی پانچ ضرب منفی ایک جمع تین ضرب سات اور پانچ ضرب چار جمع تین ضرب منفی چھے یہ آگیا آپ کا جوابی میٹرکس جس میں سب چیزیں ٹیڑی جاری ہیں جلیں سب لائن پہ آگئے یہ جتنا سیدھا ہو سکتا تھا اب ہم اس پوری چیز کا اختصار کریں گے یعنی اسے سمپلیفائی کریں گے تو یہ بنا منفی دو مائنس چودہ دو ضرب چار بنتا ہے آٹھ مائنس مائنس پلس چھے دونی بارہ پانچ ضرب منفی ایک بنا مائنس پانچ جمع سات تیہ اکیس پانچ چوکے بیس جمع نہیں مائنس چھے تیہ اٹھارہ اور اپنے حتمی جواب کو فائنل آنسر کو میں ایک شوخ رنگ میں لکھ دیتا ہوں یہ ہوا سولہ بیس مائنس اٹھارہ دو اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جواب دو بائی دو کا میٹرکسی بنا اور یوں ہم نے قوم سے کیا وعدہ نبھا دیا یہ ہوتا ہے لیڈر